اسلام علیکم آج نیا نوول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گواہ رہنا بائے سروت نظیر تو سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹا سا نوول ہے کوشش کروں گے ایک ہی ویڈیو میں سے ختم کرتوں وہ کافی دیر سے ان سب کے درمیان خاموش بیٹھی تھی بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کچھ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں باتیں جوابات خیالات نظریات سب کچھ آپ کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں مگر ذہن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بلکل ایسی جیسے برسات میں دروازوں میں نمی آ جانے سے دروازہ پھول جائے اور ہر بات کھلنے اور بند کرنے کے لئے زور لگانا پڑی اس کے ذہن کا دروازہ بھی نم آلود ہو کر بند ہو گیا تھا کسی زوردار دھکی کی ضرورت تھی اس ملک میں اب جیوت کا کوئی فیوچر نہیں سوہیب نے ایک بیان جاری کیا اور پھر جھک کر چلغوزوں کی ٹری کو اپنے سامنے کر لیا وہ مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ چلغوزوں کو اپنے میدے میں پہنچانا چاہتا تھا کل ہی ڈرائی فروٹ والے نے اس کو چلغوزوں کی قیمت بتائی تھی دو ہزار روپے کلو یوت ارے بھائی جان یہاں اس ملک میں کسی کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے بوڑے بچے نوجوان سب ہی کا مستقبل یہاں مخدوش ہے سعید نے بات میں ایک قطیت پیدا کر دی اب بےو خبیص سارے چلغوزے خود ہی کھا جائے گا یہاں ادھر درمیان میں رکھو ٹری سعید نے ٹری اپنی جانب کس کائے سویرہ چائے کی ٹری لے کر کمرے میں داخل ہوئی بہت بے شرم ہو تم لوگ کالین کا ستیہ ناس کر دیا ہے ممی نے دیکھ لیا نہ تو سویرہ نے ٹری صوفے کی قریب پڑی ہوئی میز پر رکھ دی اور چوکڑی مار کر ان کے بیچ میں بیٹھ گئے لبنہ جلدی جلدی کالین پر ہاتھ مار کر اس سے چلغوزے اور پستے کے نمکین ذرات اٹھانے لگی ارے رہنے دو یار کھا لینے دو ان جاہلوں کو پھر ایک بار ہی گندگی صاف کر لیں گے سویرہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بولی لبنہ نے بھی اپنی کاروائی روک دی اتمنان سے پستے چبانے لگی میں نے تو پاپا کو کہہ دیا ہے مجھے ہرگز یہاں ایم ایم ایس نہیں کرنا میری گریجویشن ہو جائے میں تو ہر حال میں سٹیٹ جاؤں گا زوہیب نے سویرہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے کہا ہرے بگ ہینڈ فال زوہیب خواہ نے نعرہ لگایا میں نے تو نیٹ پر پوری ریسرچ بھی کر لیا ہے مجھے بھی ہر حال میں امریکہ جانا ہے جس لائک دعوہ بھائی اسے یک لخت اپنے گال تمتم آتے ہوئے محسوس ہونے لگے جس لائک دعوہ بھائی لبنا نے اس کی نکل اتاری جانتے وہ سکولرشپ پر گئے ہیں تمہاری طرح نہیں ہیں پیٹ سٹوڈنٹ ہاں لبنا بری طرح اس کو چھاڑتے ہوئے بولی تو کیا ہوا پستہ بولتا ہے ایسا بولتا ہے زہر دان نکال دیں یہ بولے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے جب جیب میں پیسہ ہو تو کیوں انسان اپنے آئے آپ کو اس پر تیچر ملک میں زائع کریں بڑا زوردار دھکا لگا تھا اور دماغ دروازہ کھل گیا ٹھیک کہا آپ نے آپ کو یہاں نہیں بلکہ امریکہ میں اپنے آپ کو زائع کرنا چاہیے بی کیئر فول حضرات آپ کو حیار رکھنا چاہیے یہاں آپ ایک ایسی ہستی موجودت جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو محبب وطن ہاور نے اپنی کزنز کے چہروں پر پہلی نانگوارے کو محسوس کرتے ہوئے کہا لیلا ہمیں بھی اس ملک سے محبت ہے مگر ہم تمہاری طرح اس محبت میں اندھے نہیں ہو سکتے صویرہ نے اس کی جانب دیکھ کر رسانیت سے کہا اوف یہ محبت واقعی محبت اندھی ہوتی ہے کیونکہ اب اس ملک میں کوئی اندھا ہی محبت کر سکتا ہے بجلی غائب پانی ہے نہیں خودکش بمبار کرپ لیڈرشپ ٹوٹلی فل سٹیٹ ٹوٹلی محیز لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولتا چلا گیا بہت حیرانی کی بات ہے مسٹر سعید احسان مسٹر سعید احسان کے نہ تو آپ کے گھر بجلی جاتی ہے اور نہ کبھی پانی اور نہ ہی آپ کا واسطہ ابھی تک کسی خودکش بمبار سے پڑھا ہے اور پھر بھی آپ اس ملک کو فل فیل سٹیٹ ڈیکلیئر کرنے پر تلے ہیں دراصل آپ جیسے لوگ ذہنی طور پر فیل ہو چکے ہوتے ہیں اور جب کوئی ذہنی طور پر مر جائے تو وہ کبھی بھی مسپت انداز میں نہیں سوچ سکتا آپ لوگوں کا تعلق اس قوم سے ہے جو قائد اٹھا کر آگے نکل جاتے ہیں پائدہ اٹھا کر آگے نکل جاتے ہیں اپنے مردہ خیالات کا گن ڈال کر خود آگے بڑھ جانے والے کھا پی کر جھوٹے برتن اور ہرٹیاں دسترخوان پر چھوڑ جانے والے مطلب بھی خودگرز لوگ لیلہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی کام ڈاؤن لیلہ کام ڈاؤن سویرہ گھبرا کر لیلہ کے قریب ہوئی ہم تو بس یوں ہی بات کر رہے ہیں کسی کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں سویرہ اس کی بات سے جو میں ہرٹ ہوا ہوں سعید مو بنا کر بولا اوف بھائی جسٹ لیو جس ٹاپک سویرہ بیزار ہو کر بولی میں چلتی ہوں لیلہ لاؤن سے باہر جانے لگی رکو جانے دو یار مجھے ممی سے ڈانٹ پڑھوانی ہے سویرہ اس کی جانب لپکی بڑا نخرہ ہے بھائی تمہاری کزن کا لبنا تنفر سے لاؤن سے جاتی ہوئی لیلہ کو دیکھ کر بولی لیلہ لاؤن سے باہر جا چکی تھی سویرہ اس کے پیچھے سعید زہیب خاور اور لبنا کچھ سے چپ چاپ بیٹھے رہے یار کیا چیز ہے تمہاری کزن زہیب خاور سے بولا ایموشنل بلیک میلر ہے یار مامو ممانی کی ڈیت کے بعد ممی اس کے لیے بہت حساس ہو گئی ہے ویسے ممانی کچھ زیادہ ہی جذبات ہی نہیں ہو گئی دعور بھائی کے لیے ہی یہی سٹوپیڈ رہے گئی تھی ان کو میں نہیں نظر آتی لبنا بالوں کو ادا سے جھٹک کر بولی کیوں فکر کرتی ہو تمہاری ممانی کا دوسرا بیٹا حاضر ہے خاور کو رنج خاور کو رنجش بلا کر بولا رنج کو رنج بلا بجا کر بولا آچھا کچھ سیز بجا کر بولا اوے ہوئے بی میڈم کو بیز کام ہو گیا ہے مون دھو رکھو کہاں تم اور کہاں دعور لبنا تصحیق سے بولی سعید نے بیزاری سے ٹی وی آن کر لیا زوہیب سلسل چلغوزے کھاتا رہا تھا اور کچھرا کالین پر گرا رہا تھا خاور اور لبنا کسی ایسی بحث میں اُلج چکے تھے جو سعید اور زوہیب کیلئے بلکل تلچسپ نہیں تھے کچھ ہی دیر بعد سب آئسکریم کھانے لائبرٹی جا رہے تھے اور پیچھے لاؤنج میں چائے کی پیالیاں چلغوزے کچھل کے پڑے رہ گئے تھے نیکسٹ پپو کا گھر بہت بڑا تھا بلکل کسی بھول بھلائیوں کی مانت گل برگ میں واقعہ اس گھر میں بشمار کمرے تھے سٹور تھے دالان تھے برامدے بائیں پاغ پرانی طرز کی اس گھر میں باؤنڈری وال نہ جانے کہاں تھی دو تک پھیلا ہوا سبزہ اور پھر اس کے آگے سبزے کی بار کونے میں جان نکلتی جو اسے بلکل نیا معلوم ہوتا کر کے پچھوارے میں جو علاقہ تھا سرونٹ کوارٹروں کے بعد وہ تو بلکل سنسان اور اجار تھا انچے انچے درخت لمبی خاص خیزان رسید پتوں کا ڈھیر بچپن میں وہ جب بھی یہاں آتی رشیدہ کی لڑکیوں کے ساتھ کھیل دی اس اجار بانگ کے درمیان میں سنگے مرمر کا کائزدہ فوارہ بھی تھا جو عرصہ دراز سے بند پڑا ہوا تھا رشیدہ کی بیٹیاں نسرین اور پروین کے ساتھ وقصر سوارے کی بنی پر بیٹھ کر گڑیوں کا بیعہ رچاتی کپڑے اون کی بنی ہوئی بدشکل بھدی گڑیاں نسرین کی ہوتی جو اس کو رشیدہ نے بنا کر دی تھی اور پلاسٹک کا بدرنگا کڑا جس کی ایک آنکھ نکلی ہوتی تھی پروین کا تھا اور اس شادی کی واحد مہمان ہوتی تھی نسرین بار پراتیوں کی توازو گڑ کی چھوٹی چھوٹی دلیوں سے کرتی لالا روح کو ان بہنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کبھی بھی کسی قسم کی قرائت کا احساس نہ ہوتا وہ ان دونوں کے ساتھ وہ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بڑی خوشی اور دلجمعی کے ساتھ پپو کے گھر میں لمبی کرمیوں کے دوپہر کو انجوائی کرتی تھی حتیٰ کہ خواہ سویرہ اور داور میں سے کوئی اسی ڈھونٹا ہوا ادھر آنکلتا جسے دیکھتے ہی وہ دونوں بہنیں ہاتھ چڑھا کر اپنی کوارٹروں میں روپوش ہو جاتی ہیں اور بے یاروں مددکار لاچار بنی الجے بالوں اور مٹی سے سنے ہوئے ہاتھ لیے کھڑی کی کھڑی رہ جاتی مگر یہ تو بہت پرانی بات تھی پپا نے گھر کا وہ حصہ کپکہ بیش دیا تھا جس حصے میں اس کی بہت سی ہستی مسکراتی یادیں وابستہ تھی گھر بک جاتے ہیں مگر ان سے وابستہ یادیں بیچی نہیں جا سکتی وہ انہی کائنا کابلے فروخت مال کے ہمراہ اس گھر میں گھومتی پھٹتی آج پھر وہ دل گرفتی کے ساتھ لون کی اس دیوار کے پاس کھڑی تھی جیسے کہ یہ دوسری جانب اس کے بچپن کی یادیں بکھنی تھی نیکسٹ آ گئی میری لالی سبیحہ نے اپنے بازو واہ کیے وہ خوشی سے اس کی باہوں میں سما گئی لیجی آنانو چیک کر لیجی آپ کی لادلی پہنچ گئی ہے یا نہیں کوئی پیس ادھر ہمارے گھر تو نہیں رہ گیا خاور بلند آواز میں بولا اس بار بڑے دن لگا دیئے سبیحہ بیگم اس کے سر بازووں پر اپنی جھوریوں ہاتھ پھیرتے بھی بولی گویا سے ٹوٹور رہی ہوں پوری پہنچ گئی ہے کہ نہیں لالا روخ ان کی اس استراری حرکت پر ہنس پڑی پوپو آنے ہی نہیں دے رہی تھی بہت مشکل سے ان سے اجازت لے کر آئیوں لالا روخ ان کی گردن ان کی گرد اپنی باہیں ہائل کر کے بولی وہیں جانا ہے تمہیں اتنی سی بات نہیں سمجھتی وہ جو وقت تمہارا یہاں کے لیے ہے اس میں بھی حق جتاتی ہے اچھا نانو میں چلتا ہوں خاور کچھ بور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اتنی جلدی وہاں تو کہہ رہے تھے کہ یہاں کا ربڑی والا دودھ پی کر جاؤں گا لالا روخ نے اسے یاد دلایا تم پہنچ گئی یہاں اب نانو کو کوئی کہاں نظر آئے گا وہ اٹھ کر اپنے بالوں کو سہلا کر بولا تو باہ بڑے ہی جلکڑے ہو جلکڑے ہو لالا روخ نے اٹھ کر چادر تہ کر کے سبیہ بیگم کے تکیے پر رکھ دی ابھی مانگو آتی ہوں تمہارے لیے خاور سارا دن اپنی ماں کے گھٹنے سے لگ کر نہ بیٹھا کر اس کی طرح باتیں کرنے لگا ہے خواہوں خواہ کی جلن حسد بے تکیت فکریں سبیہ بیگم نے اسے گھور کر کہا کیسے منگواؤگی اس کیلئے ربڑی والا دودھ بولا تو بل جمع کروانے گیا تھا ابھی تک نہیں آیا خاور سبیہ بیگم کی سخت بات سن کر دوبارہ بیٹھ چکا تھا خاور پیسے پکڑو جاؤ اپنے لئے دودھ لے کر آؤ اور کچھ سمو سے کچوریاں بھی چائے کے ساتھ کے لئے لے آنا لالا روخ اس کو پیسے پکڑاتے ہوئے بولی اوہ نو یار پینتی سیڑھیاں اتر کر پینتی سیڑھیاں چڑھ کر مجھے نہیں پینا دودھ کیا فائدہ ہے ایسے دودھ کا وہ تو اتنی سیڑھیاں اترنے چڑھنے میں ہی خرچ ہو جائے گا خاور گھبرا کر بولا توبہ اہراحت نے تو لڑکوں کا ستیہ ناس کر دیا ہے سبیہا پڑھ بڑھائے کچھ حاصل کرنے کے لئے حمد کرنے پڑتی ہے محنت کرنے پڑتی ہے تم پینتی سیڑھیاں اترنے چڑھنے کے اسے گھبرا گئے اور لالا روخ مسکرا کر متانت سے بولی ان کی ماں انہی سیڑھیوں پر گلہری کی طرح اترتی چڑھتی تھی پتہ نہیں بچوں کو کیا بنا دیا ہے سبیہا بی بی کوفت سے بولی جی وہ بچپن میں شاید گلہری ہوتی ہوں گی ہمیں انہوں نے انسان ہی بنایا ہے خواہ شرارت سے بولا انسان ایسا ہوتا ہے کمزور بودہ ذرا ذرا مشکل میں گھبرا جانے وال تم جیسے انسان کچھ نہیں بن پاتے نہ اچھے بیٹے نہ اچھے شور نہ اچھے پاکستان کمزور بزل سبیہا بیگم کے پورے وجود میں غصہ ابل چکا تھا ارے ارے دادی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو اتنا غصہ لالا روخ جلدی سے ان کی طرف جانے پڑی اچھا جی میں چلتا ہوں خواہر گھبرا کر اٹھ کڑا ہوا جاؤ جاؤ اور جانے سے پہلے یہ پینٹ انچی کرو کیا واہیات فیشن ہے پینٹ لٹکانے کا سبیہا بیگم اس کی پرواہ کیے بغیر بولی خواہر ان کی بات سن کر سیڑھیوں کی جانب لپکا اور لالا روخ اس کی جانب بھاگی برا نہ ماننا کبھی کبھا اور یوں ہی تلخ ہو جاتی ہیں دادی جان پپھی بھی تو بہت عرصے سے ملنے نہیں آئی شاید اس کا بات کا غصہ بھی غصہ تھا جو تم پر اتر گیا I hope you don't mind It is okay I understand ویسے بھی تم لوگ نانو کیوں نہیں مان جاتی ویسے بھی تم اور نانو کیوں نہیں مان جاتی باقی پورشن کی طرح اس اسے کو بھی کرائے پردہ پردو اور ہمارے ساتھ آ کر رہا ہوں ممی باپا کتنی بار کہہ چکے ہیں نئی خواہر دادی اممہ کبھی نہیں مانیں گی وہ اس گھر کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ان کو لگتا ہے کہ اس گھر میں ان کی سانس بندی ہے انہوں نے اگر اس گھر کو چھوڑا تو وہ زندہ نہیں رہیں گی اور تم تمہارا کیا حیال ہے خواہر الجن سے اس کی طرف دیکھ کر بولا میرا میرا حیال ہے کہ تمہیں اب چلنا چاہیے دادی اممہ کو دروازے میں کھڑے ہو کر باتے کرنا پسند نہیں ہے اور ہاں اب تم پہنتی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی ہو تو اچھا پہت وان ملک شاپ سے ربڑی والا دودھ پی لینا لالا رکھ شوخی سے بولی لالی او لالی پھر تو نہیں چلی گئی خواہر کے ساتھ دادی اممہ کی غسیلی آواز پر اندر کی جانب بھاگی نیکسٹ بھائی گیٹ کے اندرون شہر کا یہ سب سے کھلا انچا و مضبوط مکان تھا جب ہم تالہ کھول کر اندر آئے تھے تو پورا مکان چیزوں سے بھرا ہوا تھا ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں اناج کی بوریاں کتار در کتار لگی ہوئی تھیں کمروں میں بستر، ٹرنک، مونڈے نوار کے پلنگ منکش حکے جالی والے پردے گریانے، گرند، صاحب گھینکھیس رسوئی گھر میں پیتل اور تامبے کی برتنوں کے امبار تھے بڑے کمرے میں لوہے کی علماری کے پٹ کھلے تھے پرانے کا اغزاد تھے اور کچھ ریجسٹر تجوری کے والے دراز کے دائیں ہاتھ میں خفیہ خانہ تھا جس میں سرخ رومال کے اندر سونے کا گلو بند اور بارہ چھوڑیاں تھیں اس رومال کے ساتھ ایک اور سرخ رومال میں مٹی کی چھوٹی سی ہنڈیا میں پھول پڑے تھے پھول کیا دادی ماں مردے کی راک زندگی اور موت کی اس تجوری میں ساتھ ساتھ بند تھے باقی سامان باقی سارا سامان تو تمہارے دادا جان نے غربہ میں بانٹ دیا مگر ان دونوں چیزوں کو سنبھال کر رکھا کہنے لگے سبیہ ان کو حفاظت سے رکھنا اگر کبھی اس مکان کا مالک واپس آیا تو اسے یہ امانت لٹا دیں گے اور جو سامان ہم نے بانٹا ہے ان سے زیادہ قیمت کا سامان ہم ہندوستان میں چھوڑ کر آئے ہیں ہجرت پڑا ہی قربناک عمل ہوتا ہے اپنا تعلق اپنا ماضی اپنی مٹی کو چھوڑ کر پرائی جگہ میں اپنا تعلق استوار کرنا حال سے نیا ماضی بننا نئی مٹی سے اپنے مستقبل کی خوشبو کو محسوس کرنا نئی زمین میں جڑے اترتے اترتے ہی اترتی ہیں ایک طویل عمل ہے اور پرانی جڑوں کو نئی زمین میں پھیلانا اب یہ نئی زمین کی مرضی ہے کہ وہ ان جڑوں کو اپنے اندر سموتی ہے یا انہیں یا نہیں مگر سنتالیس کی ہجرت میں جہاں بچھڑنے کا قرب تھا وہاں زمین کی پرائے ہونے کا غم شامل نہیں تھا یہ جگہ یہ زمین تو ہماری اپنی ہی تھی خالص اپنی اپنی زخیرہ کے ہماری تمام نظریات خیالات احتقاد کی نمو پر درخت نمو پر داخت کے لیے بے حد سازکار لالا رکھنے کھڑکی سے نیچے چھانکا تنگ پتلی سی گلی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی جس کے دونوں اطراف میں نالیاں تھی دو پٹ والے دروازے دروازوں کے سامنے دھرے تھے ان تنگ گلیوں سے کتنے ہی خوانچے والے روزانہ گزرتے تھے لڈو پیٹھیوں والا مرنڈے لچھے کلفی غبارے پلاسٹک کے گھلونے دنداسے والا ہر کوئی اپنی نظریات خیالات کی چھابڑی اٹھائے چھابڑی اٹھائے اس ذرح زمین کی پکی گلی میں سے گزرتا ان میں سے کون جانتا ہے کون پہنچانتا ہے اس زمین کے خالص پن کو جالہ رکھنے کھڑکی کی گہرائی سے نیچے نظریں اٹھائیں تو سبیہہ بیگم اپنی گفتگو کو منقط کر کے تخت پوش پر اونگ رہی تھی نا اہل سامین یوں ہی مقرر کو بیزار کر دیتے ہیں مگر وہ نا اہل نہیں تھی یہ قصے اس کے بہت بار کے سنے ہوئے تھے اسے حفظ تھے ازبر تھے اس کی یاداشت کا حصہ تھے وہ دوبارہ سے کھڑکی کے نیچے دیکھنے لگی اس کی مرسائیکل گلی کے نکڑ سے آتی دکھائی دی وہ جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گئی اس نے کھڑکی کے قریب پڑی اپنی موٹی موٹی کتابیں اٹھائیں اور اندر کمرے میں چلے آئی دادی اممہ لائک آ رہا ہے اس نے سبیہا بیگم کا کندھا نچوڑا ارے کون آ رہا ہے وہ خبرہ کر نیند کی گھلوے سے پیدار ہوئی لائک احمد صوبیدہ عزیز کا بیٹا جس کا بھر مہینے بھی سبری سے انتظار کرتی اچھا اچھا وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں جاؤ تم اس کے لئے چائے بنا دو نیکسٹ یہ تو رہا چار دکانوں کا کرایا حاجی صاحب نے اس بار پھر معذرت کر لیا کہنے لگے کاروبار بڑا مندہ جا رہا ہے کچھ بیڑی بیٹی کی شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی ہے اس لئے واقعی تاریخ پکی ہو گئی سبیہا بیگم تصدیق کرواتے ہوئے بولی جی جی اممہ جی میں نے پتہ کروایا ہے واقعی ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو ڈالا رکھ نے چائے کرسی کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل پر لا کر رکھ دی مہربانی آپ کی وہ یوں ہی سر جھکائے آجی سے بولا باقی دو مکانوں میں سے ماسٹر اجاز نے بھی اس بار کرایا نہیں دیا باجی رہانہ کے میاں کا ٹرافٹ لیٹ ہو گیا ہے اور دو گھر جو اس گھر کی نیچے آباد ہیں ان سے بھی صرف عاشق حسین صاحب نے کرایا دیا ہے اور باقی ماسٹر اجاز کے بچے کا کیا حال ہے اب سبیہا بیگم پکڑے ہوئے پیسوں پر سرسری نکاح ڈال کر بولی اب تو بہتر ہے مگر کمزور بہت ہو گیا ہے ڈاکٹر خوراق پر زو دیتے ہیں مگر اس مہنگائی کی دور میں بیچارے ماسٹر صاحب کیا کیا کریں وہ ایک کمانے والے ہیں اور دس لوگ کھانے والے لو بھئی یہ تمہاری تنخواہ اور یہ پیسے میری طرف سے حادی صاحب کو دینا بیٹی کی شادی کے لیے اور یہ ماسٹر اجاز کو بھی سوا دینا اور لالی تم کسی وقت چکر لگا لینا ماسٹر صاحب کے گھر ذرا چکر کرنا بچے کو آخر تمہاری ڈاکٹری کس دن کام آئے گی دادی اممہ کچھ فخری انداز میں بولی دادی اممہ ابھی میں کہاں ڈاکٹر بن گئی ہوں تھرڈ پروف میں ہوں لالا رخ چڑھ کر بولی لو بھئی یہ اچھی کہی تم نے اللہ بخشے میرے نانا اببہ مشہور حکیم تھے اپنے اببہ کے ساتھ تو بچپن میں ہی مطب میں بیٹھنے لگے تھے چھوٹی عمر سے یہ اکمت شروع کر دی تھی انہوں نے اپنے اببہ کو دیکھ دیکھ کر اور تم اتنی جماعتیں پڑھ کر بھی ڈاکٹری کی علف بے کو نہیں سمجھیں اب ان سے بحث کرنا فضول تھا یوں تو وہ آجی اور انکساری سے کام لیتی تھی مگر لالا رخ کی تعلیم ان کے لیے ہمیشہ ہی ایک ذریعہ فخر تھا جس کا اظہار کرنے سے کبھی نہ چونکتی تھی یہ جی رسیدیں ہیں آپ چیک کر لیں دکانوں اور مکانوں میں جو کچھ مرمت کا کام ہوا ہے وہ ان کی ہیں وہ ان سب کی ہیں اور امہ جی کرایا ہر سال بیس فیصد کے حساب سے بڑھایا جاتا ہے مگر آپ سبیہ پیگم نے رسیدیں اس کے ہاتھ سے پکڑ لیں اس دنیا میں گزر اوقات کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان مجبور اور بے کس لوگوں سے کرایا کے نام پر یہ رقم لیتی ہوں یوں بھی مفت خوروں کی دنیا کبھی عزت نہیں کرتی کسی کی انا عزت نفس مجرور نہ ہو یہ پیسے اس بات کی علامت ہے میرا بس چلتا ہے تو میں ان لوگوں سے کچھ بھی حصول نہ کرتی تم بیس فیصد قرائے بڑھانے کی بات کرتے ہو لائک احمد شرمسار سا ہو گیا کالا رخ کو بے اختیار ہی پلنگ کی اوپر بیٹھی اس بزرگ خاتون پر بے حد سا پیار آ گیا وہ اپنی سٹیڈی ٹیبل سے اٹھی ہے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس دنیا میں بے شمار عظیم لوگ گزرے ہیں جن کے کارناموں سے ایک عالم واقف ہے مگر گھر میں پردہ نشین بی بیوں کی عظمت کو کون چانتا ہے جن کے دل کی وسط کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کی بلندی میں سما جائے وہ جی میں تو یوں ہی آپ کے فائدے کی بات کی تھی جانتی ہوں بیٹے مگر تم نہیں جانتے کہ یہ تم سراسر تم نے میرے خسارے کی بات کی ہے میں اپنے رب کی ایک حقیر بن دی دیکھو میں رب مجھ سے کیسے نیکی کرواتا ہے میری گناہوں کو دور کرنے کا بندوبست کرتا ہے پھر میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں اس نے مجھ پر اتنی آنایات کی ہیں اتنی مہربانیاں میں ناشکری بن کر کیوں کفرانے نحمت کروں لالا رخ نے حیرت سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا میرے رب کا سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ کم کیا ہے کہ اس نے مجھے اس ملک کو بنتے دیکھا دکھایا ایک آزاد ملک کا باشندہ بنایا وہ زمین تھی جو میری اپنی تھی لالی میں اور تمہارے دادا جب یہاں آئے تھے تو کیا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ تن کے کپڑوں کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے تھے صرف عزت ناموز تھی جو تار تار نہیں ہوئی تھی باقی سب کچھ لٹا کر ہم یہاں آئے تھے تمہارے دادا نے یہاں آ کر نئے سیرے سے کاروبار کا آغاز کیا اللہ نے اتنی برکت دالی کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے میرے اللہ نے میری تمناوں میری عارضوں سے بڑھ کر دیا پھر میں کیوں نہ اس کا شکر گزاری کہ اظہار کے طور پر دوسروں کو اپنی نیمتوں میں شریک کروں لئیک احمد اس حد تک متاثر ہو چکا تھا کہ کچھ پول ہی نہ سکا نیکسٹ ولید بس ولید بس سے اترا ہی تھا کہ جھٹکے سے بس آگے ہو گئی اوبا مشکل گرتے گرتے بچا ڈیم اٹ کس قدر بے حس لوگ ہیں بس میں بھی اسے سیٹ نہیں ملی مردوں والے حصے میں ڈنڈے کو پکڑک پکڑے وہ یہاں تک پہنچا تھا لوگوں کا رش پسینے پانچ سکریٹ سستی سینٹوں کی بو ان سب نے مل جل کر دماغ پر یلغار کر دی تھی بس پر جانے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا وہ یہاں پر ہر قسم کا تجربہ کرنے آیا تھا ابھی پچھلے ہی دنوں اس نے گوال منڈی میں جا کر خوب بد پرہیزی کی تھی پہلے مرچوں والے دہی بڑے کائب انہاری اور آخر میں یہ بڑا سا پیتل کا لسی سے بھرا ہوا گلاس چڑھایا اس کے بعد اس کا پیٹ میں ایسے سنامی اٹھا کہ الامان باقی تین دن اس نے بیڈ پر باثروم میں زیادہ گزارے تھے وہ اب ہنکوں کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑا تھا ویسے ہی اس نے غور کیا کہ جہاں سڑک کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا کیونکہ سڑک کے کنارے فٹپات بنانے کا شاید جہاں رواد نہیں تھا سڑک خالص چڑھائی کے بعد ختم ہو جاتی ہے پھر پہلے ریڈیوں والے خوانچے والے اور دکاندار آ جاتے ہیں پیدل چلنے والے بیچاری مخلوق ان سب کے بیچ میں رستہ بنا کر گزرتی زگزگ کرتی ہوئے اس جگہ پر بپناہ رشتہ ہر طرح کی سواری بڑی برکرفتاری سے آ جا رہی تھی لاہور کی اس حصے سے جہاں سے وہ آیا تھا جہاں پر جانور بھی بدطور ٹرانسپورٹ کے استعمال ہو رہے تھے گھوڑے گدھے دنیا میں شاید ہی اب جانوروں کو سواری کی طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا اس نے اپنی زندگی میں ملکہ برطانیہ کو بگی میں آتے جاتے دیکھا تھا یا کاؤ بوائی کی فلموں میں وہ کچھ دیر تو بڑی دلچسپی سے ان کو دیکھتا رہا اوہ باؤ جی ہٹ کے ذرا ایک تانگے والے کوچوان کو اس کو خبردار کرتا ہوا بلکل اس کی قریب سے گزرا ولید اچھل کر پیچھے ہٹا پیچھے سے گزرتی ہوئی لالا روخ اس کی زد میں آ کر بری طرح لڑکڑائی تمیز نہیں ہے آپ کو لالا روخ سملی اور پھر غصے سے بولی ام سوری ویری سوری وہ ایکچلی میں اس گھوڑے والے سے گھبرا گیا تھا یوں اس طرح سڑک کی بیچ میں کھڑے ہو گئے تو گھوڑے تو آپ کی اوپر چڑے گئی نا تو پھر کیاں جاؤں آ دے ادھر کوئی فٹ پات ہی تو نہیں ہے وہ آجی سے بولا جہاں باقی سب لوگ ہیں ادھر ہو جائیں لالا روخ نے مشورہ دیا اور میڈیسن کی موٹی کتاب کو پکڑ کر آگے کی طرف چل دی ولید کچھ تیر اس لڑکی کی پشت کو دیکھتا رہا جو لوگوں کے اس رش میں سے بڑی مہارت سے رستہ بنا رہی تھی اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نہیں چھو رہا تھا ولید نے بساختہ اس کے پیچھے چلنے لگا جیسے ہوتر والی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لو یوں ہی رستہ صاف ملتا ہے ہستہ حال سے دروازے کا آغاز ہوا مہرابی نماز سفید روغن والی چھوٹی اینٹوں کا دروازہ جس کے باہر ٹانگوں موٹر سائیکلوں چنگچی رکشوں گاڑیوں ٹھیلے والوں مزدہ حسوس کی پیک اپ پیدل چلنے والوں کیلئے ہر طرح کی سواری کا رش تھا وہ لڑکی کسی چنگچی رکشے سے بات کر رہی تھی ولید بھی اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا بیٹھ چاو بھی سواریاں پوری ہو جائیں تو پھر چلیں گے لالا رخ نے بچینے سے گھڑی پر نظر ڈالی اور چنگچی کی پیچھے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی جی مجھے بھی جانا ہے ولید ڈرائیور سے بولا ڈرائیور نے ایک تفصیلی گھوری ولید پر ڈالی کدھا جانا ہے باؤ جی مجھے محلہ کلمیاں ولید مشکل سے بولا تھا ٹھیک ہے آگے بیٹھ جاؤ ولید اگلی سیٹ پر اور لالا رخ پسلی سیٹ پر بیٹھ گئے سواریاں پوری ہونے کا انتظار کر رہے تھے ولید کے لئے تو یہ صورتحال کافی ناقابل فہم تھی ایکسکیوز می وہ لالا رخ کی طرف مو موڑ کر بولا جی فرمایے لالا رخ اب پرسکون ہو کر بیٹھ چکی تھی یہ ڈرائیور اسے چلا کیوں نہیں اسے چلاتا کیوں نہیں کس ہے اس چیز کو جس پر ہم بیٹھے ہیں ولید بستاختہ معصومیت سے بولا مسٹر اس کو چنگچی کہتے ہیں دوسرے لفظے میں موٹر سائیکل رکشہ اور میں نے پتا کیا ہے اس کا کیا نام رکھا ہے لالا رخ ولید کی اس بات پر اپنی معلومات کا روب ڈالنے لگا جی کیا وہ پورے کا پورا سوالیاں نشان بنا ہوا تھا بلکہ وہ تو جب سے پاکستان آیا تھا مجلس میں سوال ہی بن گیا تھا یہ کیوں ہے یہ ایسا کیوں نہیں ہے اگر ایسا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیا کریں گے اب کرنے میں کیا حرج ہے کیوں کب کیسے کہاں کیا سافی اور سکھوں کے پانچ کے کیاف مسلسل اس کے دماغ کے قلب لاتے رہتے تھے الیکٹرونک ٹانگا یعنی برکی ٹانگا میری دادی اممہ بتاتی ہیں کہ پہلے لاہور میں ہر جگہ آنے جانے کے لیے ٹانگی کا استعمال ہوتا تھا اب تو پوش علاقوں میں ان کا داخلہ ممنون ہو گیا ہے اس لیے آپ کو یہ صرف یہاں نظر آ رہے ہیں ٹانگے میں کہیں آنے جانے کے لیے کچھ اصول تھے اگر تو فیملی بڑی ہوتی ہے تو ایک سالم ٹانگا کروا لیتی ہے ایک کا دو کا مسافر اگر سالم ٹانگا کراتے تو اس کا مطلب مسافر کافی مالدار اسامی ہے متوسط طبقے کے لوگ ٹانگے کو شیئر کر کے استعمال کرتے ہیں مطلب بس ویگن کی طرح سب ٹانگے میں سوار ہو کر اپنا اپنا کرایا دیتے ہیں منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں یہ چنگ چیز گھوڑے والے ٹانگے کا جدید ورزن ہے بس ٹانگے کے آگے گھوڑے کی بجائے موٹسائیکل کو باندھ رکھا ہے ولیت بڑی دلچسپی سے لالا رو کی بات سن رہا تھا یومین جب تک اس میں مزید لوگ بھر جائیں گے تب ڈرائیور کو اس کو چلائے گا جی بلکل ہے ڈرائیور ولیت نے بلند آواز سے ڈرائیور کو پکارا جی باؤ جی دیکھو مجھے سالم ٹانگا کرانا ہے تم فوراں چلو ولیت تازہ تازہ ملنے والی معلومات کے زیرے سے روب سے بولا ڈرائیور نے اس کی دماغی حالت پر شبہ کرتے ہوئے سے عجیب سی نظروں سے دیکھا لالا روک نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی ثبت کی سالم ٹانگا پوراں چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ کرایا تگڑا ہوگا میرا مطلب ہے پورا کرایا دینا ہوگا ڈرائیور پیش کی اطلاع دے کر بولا ٹھیک ہے پورا کرایا دے دوں گا جی بی بی جی آپ پھر آپ رائیور لجاجت سے لالا روک کی جانے بولا لالا روک نے خوشمگی نگاہ سے گاہوں سے ڈرائیور اور ولیت کی جانب دیکھا ارے اٹھ ایس اوکے آپ پلیز بیٹھی رہیں چنگ جی بھائی کی تنگ بازار میں سے لہراتی ہوئی گزرنے لگی اگلی سیٹ پر بیٹھ بیٹھا ولیت بری طرح ڈول گیا بہو جی سنبھل کر تھوڑی خطرناک سواری ہے ڈرائیور دانت نکال کر بولا تھوڑی خطرناک آئی تینگ یہ بہت خطرناک ہے اس میں حفاظتی بیلٹ ہونی چاہیے جیسے جہازوں میں ہوتی ہے ولیت ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ کر بولا ڈرائیور سن کر اونچے اونچے کہہ کے لگا نے لگا ولیت اب سنبھل چکا تھا اور دلچسپی سے اپنے اید گرد دیکھ رہا تھا اے لاہور لاہور ہی ہے تم اگر لاہور میں گئے تو سمجھو پیدا ہی نہیں ہوئے جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا زندہ دالان لاہور اصل لاہور تو ان دونوں ان دروازوں میں مقید ہے لاہور کی روح کو محسوس کرنا ہے ان کی گہرائی کو ناپنا ہے ان کی اس کی گرمی اس کی حلاوت اس کے ذائق اس کی تہذیب اس کی پہچان اپنے اندر کروانی ہے تو اندر انہیں شہر جانا تم ہاتھ پڑھا ہوگے اور اصل لاہور کو چھول ہوگے سرزیہ نے ان سے کہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ جل جل ملاہر تھی جو بجتے دلوں کی روشنی میں ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اندھیروں میں تاریخ غار میں گم ہونے والی ہوتی ہے ان کا جھریوں زدہ ہاتھ آگے بڑھا ہوا تھا جیسے کسی غیر مری چیز کو چھونے کی کوشش کر رہا ہو ان کی تخیل کی پرواز لاہور کی سرزمین پر لینڈ کر چکی تھی ولید کا دل چاہا کہ وہ اس اڑن تشتری سے اتر جایا پیتل چل کر اس بازار کی رونک کو محسوس کرے مگر وہ لوگ کی حجوم دکانوں کی بھرمار رکشوں ٹانگوں سائیکلوں ریڈیوں کے اشدہام میں اترنے کی حمد نہیں کر رہا تھا سوچپ چاپ لاہور کے اصل کو محسوس کرتا رہا ولید اپنی گرد و پیش میں اس حد تک گم ہو چکا تھا کہ کسی وقت لالا روک اکسچنجی سے اتر گئی سے پتہ بھی نہیں چلا اچھا نیکسٹ لو میری جان جاؤ یہ زردہ بابا جی کے لئے لے جاؤ بہت پسند دینے لالا روک سا پہر کو سو کر اٹھی تو دادی جان بڑی لارڈ سے بولی کہاں سے آئے زردہ لالا روک کو کروشی کے رمال سے ڈھکی ہوئی پلیٹ کی نکاب اٹھا کر دیکھنے لگی خوب بادام میوہ گلاب جامن ڈال کر دیسی گھی سے تربتر زردہ تھا اس نے جلدی سے دو تین بادام اٹھا کر موں میں ڈالی بری بات ہے لالی کھانا جھوٹا نہیں کرتے دادی اممہ تنبیہ کر کے بولی میں نے کون سا زردے کے اندر ہاتھ مارا ہے بادام ہی تو تھے وہ اپنی حرکت پر بینیازی سے بولی دادی اممہ خوش ہو گئی ہموش ہو گئی کبھی کبھار اس کی کچھ حرکتیں یعنی بری طرح عظیم کی یاد دلا دیتی تھی عظیم کو بی بادام کھانے کا بہت چسکہ تھا ان کے لاک چھپانے کی باوجود بادام ڈھون کر ہی نکالتا اچھ اختی رہ جاتی ارے بچے کھی زردے کے لئے رکھے ہیں مت اجار میرا مرتبان مگر وہ عظیم ہی کیا جو ماں کی بات مان جائے اچھا بابا سوری اب نہیں کھاؤں گی لالا رخ نے دادیا ماں کی ہموشی کو ناراضی کا اظہار سمجھ کر بولی آپ کھانے بھی تو نہیں دیتی وہ دپٹے کو صحیح سے لیتے ہوئے بولی گرم ہوتے ہیں لالی گرم ہوتے ہیں لالی سبیہ بیگم آہستگی سے بولی گرم نہیں مہنگے ہوتے ہیں وہ ان کو جتا کر اور بولی اور سیڑھی آترنے لگی مہنگی تو تم ہو میرے لئے میری جان دادی اما افسردگی سے بولی عظیم اور شینہ کی حادثاتی موت کے بعد تم ہی تو میرے لئے سب کچھ ہو سب سے قیمتی اس لال مکان کی نیچے والے پورشن میں دو خاندان آباد تھے عاشق حسین اور ان کی خفتی سڑیل بیوی اور بیوہ درزن جمیلہ اور اس کی تین بچے بابا عاشق حسین اور ان کی بیگم عمر کے اس حصے میں تھے جہاں میاں بیوی کے شکلیں تک ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہیں بابا عاشق حسین کا ذریعہ عامدنی نہ جانے کیا تھا وہ بہت ہی بروقت کرایا دا کرتے اور ہر وقت خوش لباس خوش گفتار اور ہستے مسکراتے رہتے بیگم بلکل ان کے الڑٹ تی خبتی سڑیل کپڑوں اور والوں کے سلیک وں سے بے نیاز لو اکور آگئی لالا روح کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ شفی بیگم خصے سے بولیں ان کے مزاج کی برہمی سب ہی چھوٹے بڑے واقف تھے سو اب کسی کی طبیعت مقدر نہ ہوتی ارے آو آو جہاں بہارہ رشک چمن غنچ دہن چیک والے کوٹ کوٹ ٹرائی کی پینٹ اور گلیس لگائے ہوئے بابا عشق محبت سے بولیں کیا لائی ہیں آپ لزدے کام دہن کے لئے لالا روح ان کی مشکل اردو پر مسکرا اٹھی وہ ایسی پیچیدہ باتیں کرتے تھے تحزیب و شاہستگی کے ساتھ اور بیگم کی جلی کٹی باتیں ان کے شاہستہ تگو میں یوں محسوس ہوتی جیسے چمنستان میں اللو کے بولنے کی آواز یہ تشبیح بھی اببا کی دی ہوئی تھے دادی اممہ نے زردہ بجھوایا ہے تمہاری اممہ نے زردہ بجھوا یا ہے تمہاری دادی جی وہ لالا روح کچھ دیر کو خاموش ہو گئی اس نے محسوس کیا کہ آج اس کمرے میں دونوں بزرگوں کے علاوہ بھی کوئی زی نفس موجود ہے لاؤ بیٹی مجھے دے دو اس بڑیہ کی خواہتوں پر نہ جاؤ یہ تو یوں ہی آل جلال کہتی رہتی ہے لو بھئی ولید میاں تمہارے مہمانداری کے باستے اللہ نے غیب سے تعام بھیج دیا ارے آپ لالا روح ولید کی جانب دیکھ بولی اگر آپ یہاں رہتی تھی تو مجھے بتا دیتی میں پوری دوپیر نہ جانے کی ان کے جگہوں پر بھٹکتا رہا ہوں اور اب جا کر صحیح پتے پر پہنچ ولید لالا روح کو دیکھ کر کو سے بولا مجھے کا الہام ہوا تھا کہ آپ یہاں آرہے ہیں آپ تو پہلی گھومنے والے بچے کی طرح اتنے کھوئی ہوئی تھے کہ آپ نے کچھ معلوم کرنے کی زہمت ہی نہیں کی ہاں ہاں کھاؤ سارا زردہ ہیں آپ ان کو وقت دیں اے بیٹا وہ پلیٹ تو اس ظالم جادو گھن کی کی ایسے لیتی جاؤ یہ نہ ہو کہ اس پلیٹ کی سختی پلیٹ میں توڑ دیں کوئی بات نہیں بابا پلیٹ بھولے کے ہاتھ بجوا دیجئے گا ویسی بھی دادی ہمار میرا انتظار کر رہی ہوگی ٹھیک جاؤ اور سبیہ خاتون کو بے حد عدب کے ساتھ میرا سلام اور شکریہ پیش کرنا ان سے کہنا کہ میں یہ دن بھولا نہیں ہوں میں آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد شاہی مسجد گیا تھا میں نے سب نمازیوں سے عظیم کیلئے دعا کروائی ہے اللہ تعالی پلیٹ ایک ہاتھ میں تھمائی اور لالا روخ دوسرے ہاتھ میں مٹھی کا کو کھول کر اس نے مٹھی میں بند چیز کو منتقل کر دی اس کے کندے کو تھپکا بہت سخت پڑھائی ہے تمہاری سے کھایا کرو لالا روخ نے کمرے سے باہر قدم نکال کر مٹھی کھولی تو اس میں ساتھ پدام رکھے تھے آنکھوں کی نمی آنسون بن کر گالوں پر بہ نکلی آج اس کی امی ابا کی برسی تھی نیکسٹ ولید کافی دیئے سے ان دونوں بزرگوں کے بے آباس پہتھا تھا سر زیان نے خاص طور پر تعقید کی تھی کہ وہ بابا عاشق حسین سے ضرور ملے بابا کمروں میں مشتمل چھوٹا سا گھر تھا مگر گھر گیا تھا ایک وسیع آہات کے کنارے پر چند کمرے بنی ہوئے تھے جن میں دو باجی کے پاس تھے اور دو کسی اور فیملی کے پاس آہات سب کا مشترکہ تھا لینڈ لیڈی اوپر رہتی تھی ولید کو یہ معلومات بابا جی نے دی تھی ارے چائے مجھ سے نہ مانگنا میں تھک گئی ہوں اور سونے جا رہی ہوں بڑی بی اندر کمرے میں ہنگ لگا کر بولی لو بھئی بیٹا طوفان تھم گیا اب کچھ دیر کے لیے راوی چین ہی چین لکھتا ہے بابا جی اس خبر پر بہت مسرور تھے ولید نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی کمرہ ڈرائنگ روم اور لاؤنج سٹیڈی سب ہی کچھ تھا پرانی طرز کی فرنیچر جو کسرت استعمال سے اپنے آپ اتاب کھوکر انٹیک کا درجہ پات چکے تھے ایک کونے میں ستار رکھا تھا ان کے قریب کتابوں کی علماری تھی جس میں کچھا کچھ کتابیں ٹھونسی ہوئی تھیں بلکل اس پس کی معنی جس میں سوار ہو کر وہ یہاں تک آیا تھا یہ خاتون شروع میں ایسی نہیں تھی بچوں کا بیعتنائی ان کا مزاج بگاڑ دیا ہے بچوں کا غصہ بھی مجھ پر اترتا کیا بچیں کو چھوڑ کر چلے گئے ہاں کچھ بچے تو ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور جو تو بچ گئے تھے وہ بڑے اپنی بی بیوں کے ہو گئے اور ساری صورتحال نے ان کی خوش مزاجی سلب کر لی اب بہت ٹف لائف بسر کر رہے ہیں ولید ہمدردی سے بولا نہیں برخوردار ایسا نہیں ان خاتون کے ساتھ میں نے بہت پر سکون محبت بری لائف بھی بسر کی ہے اپنی جوانی کا بہترین حصہ انہوں نے صرف میری اطاعت اور خوشنودی میں گزار دیا جب ایک انسان اتنے سکھ ملے تو انس تو بہت بستہ تھوڑی بے سکونی سے گھبرایا نہیں کرتے یہاں تو رواج ہے کہ بڑے ماں باپ بیٹیوں کے پاس چلے جاتے ہیں آپ کیوں نہیں چلے جاتے ان کے پاس ٹھیک کہا تم نے گھر مگر یہ جگہ چھوڑ نہیں جا سکتا مجھے اس گھر اس محلہ اس شہر اس ملک سے عشق ہے میرے بچے اس جگہ کی محبت میرے پورے وجود میں خون کی طرح دورتی ہے میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا مگر انکل اب تو یہاں کی حالات کافی خراب ہو گئے ہیں انفیکٹ میں جب آ رہا تھا تو مجھے کافی لوگوں نے ڈڑھایا کہ میں پاکستان نہ جاؤ بابا آئی تھی نا اس کے دادا اور میں اکٹے یہاں عجرت کر کے آئیت خالی ہات اس ملک نے ہمیں پناہ دی امان دی زندگی گزارنے کے بہترین مواقع دی اب اگر اس کا مزاج تھوڑا برہم ہے تو میں اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں بھاگ جاؤ اس کی محبتوں کا کرز اتارے بغیر یوں محبت کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے یہ آپ دل کے ساتھ دماغ کو بھی جکر لیتی اور پھر آپ اس کے سہر سے نہیں نکل سکتے محبت خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا تم جب بھی تک یہاں ہو میرے پاس آتے رہنا جو کچھ اس ملکی محبت کی چھوٹ جانے کا سی تھا وہ ماں باپ جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے پردیس جا کر از نبی سے بن گئے اور ایک دوسرے سے جان چھڑانے لگے پہلے پاپا کسی امریکن کی ظلف کے حسیر ہوئی امامین کی بیو وفائی پر مشتہل ہو گئے اور وہ اب پاکستان میں تھوڑی تھی جو شوہر کی زیادتی کو برداش کر کے اچھے وقتوں کے نظار میں دن گزار تھی وہ امریکن سٹیزن تھی ایک ازاد ملکی ازاد خاتون اپنے حقوق اور ان کے حصول سے مکمل اگا اپنی زند تعلیم کو اپنی بقا کیلئے استعمال کرنے والی خاتون وہ اب ہر مہینے شوہر کی تنہا کا انتظار کرنے والی خاتون نہیں تھی وہ کماتی تھی پہ کیوں وہ اس بے وفا شوہر کے سدھنے کا انتظار کرتی دونوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنی ازادی اور بقا کی جنگ لڑی اور دونوں جیت گیا اور اس میں ہارا کون صف اور صف ولی ماں باپ دونوں کو ہار گیا پاپ نے امریکن سے شادی کر لی دو سال ممی نے ایک مشرقی عورت کی طرح ولی کیلئے قربانی تھی مگر آگئی اور اپنے حقوق کا چکت چون اتنا سہر انگیز اور موز زور تھی کہ وہ ایک مشرقی عورت سے کہاں گئی وہ محبت اس کی مضبوط گرفت اچھا جی تو اس ناول کے تھوڑے سے پیجز ہیں اس کے دو ہی پارٹ بنیں گے تو نیکس پارٹ کے لیے چینل کو سبسرائب کر لیں نیکس وڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ